بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب متحدہ عرب امرات کی یمن کے ساتھ جو کشید کی چل رہی ہے ہوسی باغیوں کی طرف سے متحدہ عرب امرات میں حملہ کیا گیا جس میں ایک شہید ہونے والا آئل ٹینکر ڈرائیور جو تھا وہ پاکستانی تھا اس کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ہوسی باغیوں کا یہ جو ایک سلسلہ ہے کشید کی ہے یہ چلتا رہتا ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ ہلاکتیں بھی ہوتی رہتی ہیں تو اب کی بارے ایک پاکستانی آئل ٹینکر ڈرائیور تھے وہاں پر ان کی ایک بہت ہی دردبری کہانی سامنے آئی ہے جو کہ ان کے بڑے بیٹے یاسر ممور کی زبانی ہے میرے والد کی خواہش تھی کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ ڈاکٹر بنے والد نے کہا تھا کہ بیٹا ڈاکٹر جب بن جائے گا تو پھر وہ ابو زہبی چھوڑ کر واپس پاکستان منتقل ہو جائیں گے یہ وہ بات ہے جو کہ گزشتہ روز ابو زہبی میں ہوسی باغیوں کی ایک حملے میں ہلاک ہونے والے انچاس برس کے پاکستانی آئل ٹینکر ڈرائیور ممور خان کے بڑے بیٹے یاسر ممور نے کی یاد رہے کہ متحدہ عرب امرات کی ریاست ابو زہبی میں پیر کے روز بندرگاہ کے علاقے میں تین آئل ٹینکروں میں دماغوں سے ایک پاکستانی اور دو انڈین شہری ہلاک جبکہ چھے افراد زکمی ہوئے تھے یمن کے ہوسی باغیوں کی جانب سے کیے جانے والے ان حملوں کے بعد متحدہ عرب امرات کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ امرات اس تہشدرد حملے کے خلاف جواب بھی کاروائی کا حق رکھتا ہے ان حملوں کے اگلے ہی روز سعودی سربراہی میں قائم اسکری اتحاد جس کا متحدہ عرب امرات بھی حصہ ہے ان کی جانب سے یمن میں ہوسی باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے جن میں شہری ہلاکتوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں یعنی کہ ہوسی باغیوں نے متحدہ عرب امرات میں حملہ کیا جس کے بعد سعودی عرب کی اور متحدہ عرب امرات کی جوابی کاروائی تھی اس میں عام شہری بھی شہید ہوئے یعنی کہ اس جنگ میں جہاں پر اپنے ہی اپنوں کی اوپر حملے کر رہے ہیں اور اپنے ہی اس میں شہید ہو رہے ہیں لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کہ آپ ایک دہشت درد کو مارنے کے لیے کتنی مسہوم جانے لے رہے ہیں یمن کے لوگوں کے اوپر آپ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ ہوسی باغیوں کو مارنے کے لیے عام یمنی شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ ممور خان کی نماز جنادہ گزشتہ رو شمالی وزیرستان میں ان کے ابائی علاقے میر علی میں ادا کی گئی تھی ممور خان نے سوگوران میں پانچ بیٹے تین بیٹیاں اور بیوہ کو چھوڑا ہے جبکہ ممور کے والدین بھی ابھی حیات ہیں ممور خان کے بیٹے یاسر ممور کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے جب ان کے والد ابو زہبی گئے تھے تو ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے میں تعلیم حاصل نہیں کر پایا تھا مگر اب میرے چھوٹے بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مجھے چھوٹا بھائی بہت لائک ہے وہ اپنی کلاس میں اول آتا ہے والد صاحب نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ وہ جتنا چاہے پڑے اور اخراجات کی فکر نہ کرے ممور خان کے بھائی جوید خان جو ابو زہبی میں ہی کام کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ممور خان اکثر یہ بات کرتے تھے کہ اگر ہمارے حالات اچھے ہو جائیں اور بچے پڑھ لکھ جائیں تو وہ دیارے گیر میں محنت مزدوری کیوں کریں گے بلکہ وہ اپنے ملک جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے جبکہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ ممور خان نے کرز لے کر ابو زہبی کا ویزہ لیا ممور خان کے قریبی دوست اور پڑوسی منور شاہ وہ بتاتے ہیں کہ ممور خان سن 1999 میں ابو زہبی گئے تھے ان کے والد کے ابائی علاقے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی لیکن ان کا گزارہ نہیں ہوتا تھا جس بنا پر ممور خان کوئی زیادہ تلیم حاصل نہیں کر پائے تھے ان کا کہنا تھا کہ ممور خان نے پہلے ڈرائیونگ سیکھی لیکن پاکستان میں ڈرائیونگ کرنا کوئی زیادہ اچھا پیشہ نہیں سمجھا جاتا اور اس میں آمدنی بھی زیادہ نہیں تھی مجھے یاد ہے کہ کرز لے کر انہوں نے ویزہ لیا تھا کئی برسوں تک وہاں پر ان کا کام اور آمدن اتنی اچھی نہیں تھی اور شروع کے کئی سال تو پیسے کرز اتارنے میں ہی لگ گئے تھے جب ہوسی باگیوں کی طرح سے متحدہ عرب امراض کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس وقت ممور خان آئل ٹینکر میں تھے جب آگ لگی تو ممور خان نے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر وہ پھنس گئے سترہ جنوری کو ان کے گھر پر کال کی گئی انہیں بتایا کہ حادثہ ہوا ہے اور ان کے گھر والوں نے جب کمپنی سے پوچھا کہ بتایا جائے کہ ممور خان کیسا ہے تو انہیں صرف اتنا کہا گیا کہ ان کی حالت نازک ہے جس کے بعد انہیں ہوسپیٹل کا بتایا گیا اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد انہیں بتایا گیا کہ ممور خان زخموں کی تاب نہیں لاسکے اور اپنے خال کی حقیقی سے جا ملے ممور خان کے ساتھ کام کرنے والے ایک اور پاکستانی جو اسی آئل ڈیپو میں تھے ان کا کہنا ہے کہ جب حادثہ ہوا اس وقت ممور خان اپنے آئل ٹینکر میں تیل لوڑ کرنے کے لئے تیسرے نمبر پر تھے پاکستان سے دیارے گیر میں نوکری کی گھر سے اور پیسے کمانے کی گھر سے جانے والے جو ہزاروں لاکھوں پاکستانی ہیں ان کی یہی دردبری کہانی ہے کہ اپنے گربار کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ ساری ساری زندگی باہر گزار دیتے ہیں لیکن ان کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہوتے اتنے سال ممور خان نے باہر نوکری کی لیکن اس کے باوجود اپنا گھر نہیں بنا سکے ممور خان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ دیارے گیر میں موجود ہم سب لوگوں کی سب سے پسندیدہ گپ شپ اپنے بچوں اور خاندان کے بارے میں ہوتی ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مستقبل کے ارادے ظاہر کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں ممور خان کی ایک دوست کا کہنا ہے جو کہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے کہ واقعے سے تین دن پہلے ہم لوگوں کی بہت گپ شپ ہوئی تھی ممور خان اپنے بچوں کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ خدا کرے کوئی ایسا ذریعہ پیدا ہو جائے کہ وہ واپس اپنے بچوں میں جا سکیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنے سال نوکری کرنے کے باوجود وہ بنو میں اپنا گھر نہیں بنا سکے اور بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ملک میں بال بچے باعزہ زندگی گزار سکے بچے بڑے ہو رہے ہیں اپنے دوسرے نمبر والے بیٹے کے مطلق بتا رہے تھے کہ وہ بہت لائک ہے جبکہ بڑا بیٹا تعلیم حاصل نہیں کر پایا تھا ممور خان نے اس حملے سے کچھ دروس پہلے اپنے گھر میں جب بات کی تو کہا تھا کہ اب کی بار لمبی چھٹی پر آوں گا ممور خان کے بیٹے یاسر ممور نے بتایا کہ چار ماہ پہلے ان کے والا چھٹی پر پاکستان آئے تھے اور تقریباً سارا وقت گھر میں ہی گزارا تھا ان کی چھٹی دو ماہ کی تھی مگر ایک ماہ بعد ہی ان کو واپس بلالیا گیا تھا جس پر وہ جاتے ہوئے بہت خفا تھے کہتے تھے کہ ساری زندگی بال بچوں کے بغیر باہر ہی گزار دی اب کی بار لمبی چھٹی لے کر آوں گا یہ وہ الفاظ تھے جو ممور خان کے نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کے ہیں جو کہ دیارے گیر میں نوکری کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کا رزق کماتے ہیں یہ مملکت ایک خدادہ جس کو چوہتر سال پہلے قائد عظم رحمت اللہ علیہ و دیگر جو ہمارے لیڈران تھے انہوں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر بنانے کے لیے ایک بڑا خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو شرمندہ تبیر کرنے سے پہلے ہی ہمارے جو بڑے لیڈران تھے ہمارے جو قائد تھے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد ہم اتنے زیادہ وسائل ہی پیدا نہیں کر سکے کہ ہم یہاں پر اپنے لوگوں کو روزگار دے سکے ریاست مدینہ تو اتنی زیادہ خوشال تھی ریاست مدینہ میں تو لوگوں میں احساس تھا ہمارا احساس کہاں گیا ہے ہمارے حکومتی ادارے ہماری حکومتیں ہمارے لیڈرز ہمارے رہنما بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن آج بھی ہزاروں لاکھوں ایسے پاکستانی ہیں جو کہ ملک سے باہر دو وقت کی روٹی کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ساری زندگی اپنے بی بی بچوں سے دور رہتے ہیں اور دیارے گیر میں ہی وفات پا جاتے ہیں کیا ہم ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس اتنے سارے وسائل ہیں دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو کہ کسی اور کے پاس ہو اور ہمارے پاس نہ ہو اس کے باوجود بھی ہمارے ہزاروں لاکھوں ورکرز زباہر کام کرتے ہیں کیا ہم ان کو پاکستان میں نوکریہ نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان میں اپنے بی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے دو وقت کی روٹی گما سکیں یہ ایک بہت بڑا اور دردناک سوال ہے جس کا جواب شاید کسی کے پاس بھی نہیں اسی پوائنٹ کی اوپر آج کی اس ویڈیو ختم کرتے ہیں کہ ایک ممور خان دیارے گیر میں اپنے بی بچوں سے سینکڑوں میل دور اپنے خالقی حقیقی سے جا ملا کسی اور گھر کا چراغ اس طریقے سے نہ بجے کسی اور کا باپ کسی اور کا بیٹا کسی اور کا بھائی اور کسی اور کا شوہر جب چھٹی کے بعد واپس جانے لگے تو اس کے دل میں در نہ ہو کہ شاید ماخری مرتبہ اپنے بھی بچوں سے مل رہا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ ہم فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک اور فالو کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی اکلی ویڈیو میں ہمیں جا دیجئے اللہ حافظ